سارے تیرہ دھام آپ کے چڑھنوں میں ہے مہاکالی پرنام آپ کے چڑھنوں میں میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے مطروں میں ہوں رام بھائیہ بھگجی جلگہ زباد اتر پردیس سے اور آج شروع کرنے جا رہا ہوں پارٹ سیون آگے کیا ہوا میرے دوستو یہ کہانی نہیں ہے یہ میری زندگی کا انوہو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ میری زندگی میں کیا کیا ہوا ایک سادھرن انسان سے کیسے میں بھگجی بنا کیا کیا میری زندگی میں واقعہ ہوا کیسی کیسی آتماؤں سے سامنا ہوا کیسی کیسی شکتیوں سے سامنا ہوا یہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گا میرے دوستو اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے جو بھی کہ ہوا سچ کہ ہوا میرے دوستو اب اس پر وشواس کرنا نہ کرنا یہ اپنی اپنی سوچ پر نیربر ہے اپنے بیویک سے کام لیں اپنی سوجبوت سے کام لیں مگر میرے دوستو کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس کا گواہ صرف وہی ہوتا ہے جس پر بیٹتی ہے میرے بھائیوں میرے دوستو اندویسواس جب تک ہوتا ہے جب تک خود پر نبیتے ہیں آگے کیا ہوا اب یہ میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کی آپ جانتے ہیں میرے دوستو میرا جو پتر ہے میرے گھر کا جو دیوتا ہے جو مجھے اپنا بھائی کہتا ہے جو آج اس دنیا میں نہیں ہے مگر نہ ہونے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ رہتا ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے ہماری مدد کے لیے تیار رہتا ہے کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو میرے دوستو میرے دل میرے دماغ کو بہت تھنڈا رکھتا ہے اور بڑے طریقے سے کام کراتا ہے آگے آگے میں آپ کو بتاؤں گا اور کیا کیا عدبوت ہوا میرے ساتھ کیسے کیسے چمتکار ہوئے سب بتاؤں گا تو میرے دوستو میں جب اپنی بائیک چلاتا تھا تو میرے ساتھ کچھ عجیب عجیب گھٹنائیں ہوتی تھی کہیں بجار جانا ہے یا دلی جانا ہے یا کہیں اگر مجھے گھومنا ہوتا تھا تو میرے دوستو میں جیسی بائیک چلاتا تھا یہ ستے وطاروں میں تو یقین مانئے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جب میں چلتا تھا بائیک شٹارٹ کر کے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی تین چار جنے کوئی کود کے میری بائیک کے پیچھے بیٹھ گئے ہوں اور میری بائیک اتنی بھاری ہو جاتی تھی اتنی بھاری ہو جاتی تھی کہ یار ایسا لگتا تھا مجھے بائیک چلاتے ہوئے ایسا لگتا تھا میں ریز دے رہا ہوں بھائیک کی گاڑی چلا رہا ہوں مگر ایسا لگتا تھا جب پیچھے سے کوئی کھیچ رہا ہوں یعنی کی جتنی سپیر سے گاڑی چلنی چاہیے ریز دینے کے بعد اتنی چلنی پاتی تھی ریز دے رہا ہوں گاڑی نہیں چلنی ایسا لگتا تھا جب چار پانچ جنوں نے کسی نے پیچھے سے ہینڈر پکڑ لیا ہو اور گاڑی کو پکڑ لیا ہو جوڑ سے چلنی نہیں دی رہا اب میں مکانی کے پاتھ جا رہا ہوں مکانی نے سٹارٹ کری بیٹھ کے گاڑی چلائی گاڑی آرام سے چل لیا اور اسی بائیک کو اگر میں خود چلا رہا ہوں تو یار بڑے عجیب عجیب گھٹنا ہی ہوتی تھی تو میں پھر رکھ کر پراثنہ کرتا تھا ہے میرے بابا ہے میرے گھر کے دیپتا مجھے کام تو کرنے دو یہ کیا کیا مجھے دکھا رہے ہو اگر میں کام نہیں کروں گا نوگری میں نہیں جاؤں گا کام نہیں کروں گا تو کیسے کام چلے گا یہ عجیب عجیب میں اسے کیوں کر رہے ہو تو ایسی پراثنہ کرنے کے بعد ان سے معافی مانگنے کے بعد میرے دوستو پھر میری بائیک ایک نورمل طریقے سے چلتی تھی اچھا میرے پر فور بھی لگا رہی تھی اب آپ جانتے ہیں کہ نوگری تو میری چھٹ چکی تھی ایک میں نے وین بنا لی جس میں بچے جاتے تھے سکول کے اب ایک دن کیا ہوا میرے دوستو یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں بہتی بہتی عجیب انبھا بہتی بس اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا شبدوں میں میرے دوستو اسکول کی چھٹی پڑ گئی اب میرے پاس بکنگ آ گئی وہ بکنگ لے کے میں گریٹ اینڈ نوڑا جانا تھا مجھے اپنی گاڑی کو میں نے بک کر لی اور گریٹ اینڈ نوڑا میں ان کو لے کر چلا گیا پارٹی کو لے کر سنتے رہے نا بہت مجھائے گا شکتیاں کیسے کام کرتی ہیں کیسے مدد کرتی ہیں میرے ساتھ کچھ گھٹنا ہو گئی اب اس گھٹنا میں میرے پتر نے میری کیسے مدد کری کیسے شکتیاں یہ سب میں آپ کو آج بتا ہوں گا میرے ساتھ جڑے رہنا ویڈیو کو فولو کرتے رہنا لائک کرتے رہنا شیئر کرتے رہنا میرے دوستو ستے میو جیتے جو بھی بتا ہوں گا ستے بتا ہوں گا کیونکہ اس میں مجھے کچھ ملنا دہیں نہیں مگر میرے ساتھ جو انباب ہوا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو یہ باتیں بکواس لگیں گی کچھ لوگوں کو یہ باتیں حقیقت لگیں گی کیونکہ میرے دوستو جس پہ بیٹھتا ہے وہ ہی جانتا ہے اگر آپ میں سے کسی نے بھی کچھ انباب کر رہا ہوگا سائے کا آتما کا شکتیوں کا اگر احساس کر رہا ہوگا تو مجھے وہ اپنی کہانی میرے ورسپ پر جرور بھیج دینا یار اگر کسی نے کوئی بھی انباب کر رہا ہو رات کا دن کا شکتیوں کا دیوتا کا اگر کوئی انباب کر رہا ہو تو میرے ورسپ پہ آپ وہ کہانی بھیجیں اسے میں شیئر کروں گا اور اپنے یوٹیوب پہ ڈالوں گا کیونکہ میرے دوستو ان باتوں پر وہی وصوات کر سکتا ہے جس پر بیٹھتی ہوگی اب میرے دوستو ابھی گردی میں نہیں لگاتا تھا شکتیاں تو آگئی تھی مگر اسے کیسے بھئی کیسے کام لینا ہے آتما کو کیسے باندھنا ہے کیسے مکتی دلانی ہے یہ سب مجھے نہیں آتا تھا اب میرے دوستو میں گاڑی لے کر پہنچ دیا گیٹن اوڑا بکنگ پہ اب بیٹھا بیٹھا بور ہو رہا تھا میں اب میں نے کیا کام کرا میرے دوستو ایک پان کی دکان پر کچھ رسیلہ ملتا رسیلہ ٹائپ کا ایک پیکٹ کچھ بھانگ ٹائپ کا ہوتا اب میں میں نے سوچے چلو آج اسے لے آج اسے لے کے دیکھتے ہیں یہ کیا وہ بھانگ کا جو رسیلہ ہوتا ہے ایک پیکٹ آتا کوئی پان کی دکان پر وہ میں نے کھا لیا مجھے کچھ ہوا ہی نہیں اب مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی یہ گلتی مجھے پوری زندگی یاد رہے گی پوری زندگی ایسا انبھا میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا میرے دوستو میں نے دوسرا بھی ایک بھانگ کا وہ لیا گولا مطلب جو رسیلہ پیکٹ آتا ہے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا ہر پان کے دکانے بکتا ہو رسیلہ میں نے وہ دوسرا پیکٹ بھی کھا لیا یا پہلا انبھا تھا مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ جب سے میں دیوتاو کے پوجہ کرنے لگا پوجہ پاٹ کرنے لگا اپائے کرنے لگا تو میں تھوڑا جو شراب ورالو ان چیزوں سے دور رہنے لگا اب میں نے وہ کھا تو لیا اب میرے دوستو مجھے ہونے لگا کچھ عجیب سا نشا آنکھیں مچھنے لگی اور نیند آنے لگی بہت تکڑی اب میرا من اندر اندر ڈر ڈرنے لگا کیا یہ تو بہت بڑی ہو گئی گل بڑ کیونکہ دوستو میری آنکھیں بند ہو رہی تھی کو لے کر آیا ہوں پارٹی کو بھئی میہ بی بی اس کے بچے ساتھ تھے اگر میں مالو مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا میں بھیوس ہو جاتا ہوں یا میں اجیدہ نہ سو جاتا تو آج گاڑی کون لے کر جائے گا میں نے بھئی ہے جب ہی منیمن بابا کو پراتھنا کری ان کو بلایا کہ بابا مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے اور آب مجھے بچا لو آج دیکھو شکتیوں نے میری کیسی مدد کری اب میں مود ہوں کبھی کچھ کروں مگر کوئی اشن نہیں ہو رہا تھا نصہ مجھے بہت تیج چڑھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں پیچھے سو جاؤں یا اپنے گھر فون کر دوں اب گھر فون کروں کوئی فادہ نہیں یا بڑی مجیبت کیونکہ ڈاڑ تو مجھے ہی پڑے گی سب کچھ مجھے سہنا پڑے گا میں نے بابا سے پراتھنا کرے گی کیونکہ میری گاڑی میں بابا کی تصویر لگی ہوئی تھی اور میں سائن بابا کو بہت مانتا ہوں انہی کو میں پریم کرتا ہوں بہت پیار کرتا ہوں سائن بابا سے میں میں نے بابا سے پراتھنا کری کیونکہ شکتیاں ساری آج چکی تھی میرہ بابا کی بھی آج چکی تھی پتر دیوتا کی بھی آج چکی تھی کالی ماتا کی بھی آج چکی تھی میں نے پراتھنا کی بابا مجھے آج بچا لو تو میرے دوستو یقین مانی میری آنکھیں بند تھی اور مجھے بابا کی آواز آنے لگی کہ یہ تُو نے کیوں کرا مالک کوئی عدلی شکتی مجھ سے بات کر رہی ہے تُو نے کیوں کرا تُجھے پتہ نہیں ہے تُو کام پر ہے ابھی میں اپنے اپنے آپ جی کہہ رہا ہوں بابا گلتی ہوگی آج بچا لو اب میں گھر کیسے جاؤں گا تو میرے دوستو یقین مانی مجھ سے بابا نے کہا چل ایک کام کر اب آگے سے ایسا مت کری ہو میں آ رہا ہوں قسم سے ملہ اب آج آ رہی تھی مجھے آنکھ مچھ کے کہ میں آ رہا ہوں میں نے بابا آج آواز بڑی مصیبت ہے آج مجھے تمہاری جرود ہے میں آج کے بعد ایسا کام نہیں کروں گا تو میرے دوستو میں نے بابا سے جیسے پراتھنا کی بابا ترنت میری گاڑی میں مجھے احساس ہو گیا کہ کوئی آ چکا ہے یہ انمہم کرنے کی چیزیں ہیں اب اسے میں پریکٹیکل نہیں دکھا سکتا آپ کو اب میرے دوستو بابا نے کہا چل گھر فون کر اور اپنی پتنی سے کہے کہ ایسے ایسے بات ہو گئی ہے میں نے ایسے ایسے گلتی کر لی ہے اور بابا مجھے لے کے آ رہے ہیں اور آج کے بعد یہ میں گلتی نہیں کروں گا ارے میں نے بابا وہ مجھے ڈاٹے گی کہہ لے کچھ نہیں گئے گی تو فون کرنا میں نے بھئی فون نکالا اور میں نے کہا ایر مجھ سے ایسے گلتی ہو گئی مگر بابا آ چکے ہیں وہ کہے بھئی پتہ نہیں کیسے پاگل پاگل جیسے بات کر رہا ہے مگر وہ یہ تو جانتی تھی کہ ہاں میں ان کے ساتھ اب کوئی شکتیاں رہتی ہیں پوجہ پارٹ میں رہتے ہیں اور بھاگوان کی ان کے اوپر کرپا ہے تو میرے دوستو وہ گاڑی اب پارٹی آ گئی اب میں بڑا مشکل میں میں نے بھئی بیٹھو اب گاڑی سٹارٹ کر لی آنکھیں میری بند میں نے بھاگوان بابا میری مدد کرو تو میرے دوستو گاڑی چلنی شروع ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے گاڑی میں نہیں چلا رہا ہے کوئی اور چلا رہا ہے جیسے کہیں چورایا آتا تھا کوئی بریکر آتا تھا یا کوئی آگے سے گجر رہا ہے تو بابا میری آنکھ کھول دیتے تھے ایک دم اور جب گاڑی چلی ہے تو چلی ہے رام سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا قسم سے یار مجھے کسی کی بھی قسم کھلا لو ماتہ کالی کھلا لو ساہی بابا کھلا لو پترگی کھلا لو میرہ بابا کھلا لو یہ بات میں ستے بول لہا ہوں قسم کھا رہا ہوں میں میرے دوستو کوئی عدیس شکتی میری گاڑی لے کر آئی پارٹی ہوتا رہا پیسے لیے میں گھر آ گیا اور میری چھوی ایک دم ایسی تھی جیسے میرے اندر ساہی بابا آ گیا ہوں میری پتنی سے بات کرنے لگے کہ ان نے ایسے ایسے گلتی کری ہے اور میں اس کو لے 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 کر آیا ہوں اور بہتیا کوئی بات نہیں اب پتنی بھی کوئی بات نہیں بیٹھو بابا کھانا کھلایا چائے پھلائی اور اس کے بعد چائے پیتے کھانا کھا کے جیسے میں گھر میں گز گیا لیٹ گیا اس کے بعد میں بلکل ٹھیک ہو گیا یعنی کی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو میں نے ان کا دھنیواد کرا پھر میرے دوستوں نیبو پانی ہے کچھ چیزیں ایسی لی جس سے مجھے تھوڑا ریلیف ملے گلتی میں کر چکا تھا بہت بڑی جو مجھے نہیں کرنی چاہیتی مگر مگر میرے دوستوں کبھی کبھی ہم ایسی سیچویشن میں پھج جاتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں جو بڑا مشکل ہوتا ہے پچتاب ہوتا ہے تو میرے دوستوں ایسے مجھے دیکھو بابا نے میری بہت مدد کری اور ایک دن تو کیا ہوا میرے دوستوں اب میں آپ کو کچھ اور واقعہ بتاتا ہوں ایک دن میں سو رہا تھا آرام سے اور سوتے سوتے جیسے آدمی کچھی نین میں سوتا ہے یعنی کچھی نین کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ پتا رہتا بھی باہر اسکوٹر جا رہا ہے گاڑیوں کی آواز آ رہی ہے یعنی کی آدھا دورا اور یقین مانیے میرے دوستوں تھوڑے بعد کوئی عدلی شکتی کوئی آتما میرے پیر کے پاس بیٹھ جاتی آتے ہیں باقاعدہ جو میرا گدہ تھا جس پر میں لیٹتا ہوں میرے دوستوں مجھے ایسا انہمب لگا ہے جیسے میرا گدہ دبا ہو جب ہم بیٹھیں گے تو کوئی چیز دبے گی تو ایسا لگا جیسے کوئی بیٹھا ہو اگدم گردہ دبا میں نے کہا رہی اس ٹیم دونوں دروازے بند ہیں کنڈی لگی ہوئی ہے اور میں انہمب کر رہا ہوں چیز کا پھر وہ اٹھی میرے سرانے آئی اور میرے دوستوں وہ اتنی خوبصورت تھی وہ لڑکی پتہ نہیں کون تھی کیا تھی ادری شکتی تھی میرے پیر کے پاس آکے بیٹھ گئی اس کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگی اس کی پجیب کی آواز آنے لگی چھن چھن میرے دوستوں ایسا ہوتا ہے جب ہم اس کام میں رہتے ہیں بھوٹ پریتوں میں یا گردی لگاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ساتھ ہونے لگتی ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے مالو آپ مجھے اپنے گھر پر بلاتے ہو یا کہیں بھی بلاتے ہو یا کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو میرے دوستوں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس گھر کے اندر نگیٹیو انرجی ہے یا نہیں ہے جیسے ہم کبھی کبھی بھئی گردی لگاتے ہیں تو ان کے گھر کی مٹیاں ہم آتے ہیں کس لئے وہ آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس گھر میں کوئی گندہ سایا تو نہیں ہے گندی آتما تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تو میرے دوستوں وہ لڑکی جیسے ہی میرے پاس سے گجری میرے من میں ہی میں اسے دیکھوں اور جیسی میں نے اسے دیکھنا چاہا جیسے میں پلٹا تو میرا دوستو سیکنڈری نہیں لگے ہوں گے ایک دم گائب بہت سندر اس کے چہرے پہ بہت چمک تھی بہت سندر تھی اور اندر گھومنے آئے تھی میرے کمرے میں مگر کوئی ادری شکتی تھی مگر بائی کار تھا مجھے ایسا لگا جیسے میرے پیروں کے پاس کوئی آکے بیٹھا ہو گردہ دبا میرا تو بہت سارے ایسے انباب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ تو میرے دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو پارٹ ایٹ میں بنا ہوں گا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک لڑکی کے اوپر جنات کیسے فیدہ ہو گیا سچی کہانی ایک لڑکی کے اوپر ایک جن پیار کرنے لگا صرف اس کی خوصورتی دیکھ کر اب ہم نے اسے کیسے تھی کرا کہاں ہم اسے لے گئے وہ جن اس لڑکی کے ساتھ پوری رات کیا کیا کرتا تھا یہ میں آپ کو پارٹ ایٹ میں بتاؤں گا ایک لڑکی آئیتی ہاپر سے اور مسلمان کی تھی وہ اس کے اوپر ایک جن پیار کرنے لگا اور وہ کیسے فسی کیا ہوا وہ پوری کہانی میں آپ کو بتاؤں گا پارٹ ایٹ میں جرور سننا دیکھنا کمنٹ بھی کرنا کہ جن کیسے کیسے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا کیسے اسے کپڑے اتارتا تھا سب بتاؤں گا میرے دوستوں تو جب تک کے لئے رام رام جیماتہ دی میں ساتھ جڑے رہیے مجھے فولو کرتے رہیے چینل کو سبکرائب کر لیجے رام رام جائے شریف